بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی اہم ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں دوستو تمام بینکس نے اور حکومت پاکستان نے حج درخواستوں کے جمع ہونے اور حج دوزار تئیس کی پالیسی کے حوالے سے اپنی ساری جو اینا پالیسی شیئر کر دی ہے اور تقریبا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس پالیسی میں کیا کیا حساب ہے کیسے حج اپلیکیشنز جمع ہوں گی اس کا کیا ریٹ ہے دوستو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج اپلیکیشنز کی جتنے بھی داخلیں ہیں یا درخواستیں ہیں وہ تمام بینکس میں جمع ہوتی ہیں اور ان کا لنک بھی بینکس ہے اس لیے یہ میری بینکنگ گروہ کا چینل ہے تو اس لیے یہ ویڈیو بھی ضروری تھی آپ کے ساتھ شیئر کرو وہ حضرات جو کہ حج جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو جس بینک میں بھی آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اس طریقے سے اپنا اپلیکیشنز جمع کرا سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیئر میں شیئر کرنے لگا اس کو غور سے سنیں اس پہ توجہ کریں سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک حج درخواستوں کی وصولی یعنی کہ سولہ مارچ سے شروع ہو رہی ہے یعنی کہ آج تیرہ مارچ تین دن بعد حج اپلیکیشنز سٹارٹ ہو رہی ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں ریگولر سکیم کے تیت قراندازی ہوگی اکتیس مارچ کلوز ہو کے اس کے دو چار دن بعد قراندازی ہوگی اپریل کے پہلے ہفتے میں کسی بھی دن گورنمیٹ ایناؤنس کر دے گی وہ زبردست پالیسی زبا بنایا توجہ سے سنیں مفت حج کی کوئی گنجیش نہیں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی پریس کانفرنس اس زبا سرکاری حج میں کوئی مفت نہیں جائے گا وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوزارتیس کی ملزوری دے دی ریگولر سرکاری اسکیم کے تحت سولہ سے اکتیس مارچ تک اور سپانسرشپ کے تحت پہلے آئیے پہلے پائی کے بنیاد پر کوٹا مکمل ہونے تک درخواستیں وصول کی جائیں گی اپریل کے پہلے ہفتے میں ریگولر سکیم کے تحت کراندازی میں کامیاب درخواست گزاروں کا اعلان کیا جائے گا روان سال پاکستانی آزمین نے حج کے لیے عمر عمر کی کوئی حد نہیں اس دفعہ عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہر کوئی جا سکتا ہے سعودی عرب نے پیسٹھ سال کی بالائی حد ختم کر دی حاج دوزار تئیس کے لیے ملکی کوٹا ایک لاکھ نواسی ہزار دو سو دس افراد مقرر ہے جو کہ سرکاری اور نیجی حاج سکیموں کے درمیان بل ترتیب بل ترتیب پچاس پچاس کے تناسب سے یعنی دونوں سکیموں کو ایٹی نائن تھاؤزنڈ چھ سو پانچ کا کوٹا دیا جائے گا سرکاری اور پرائیویٹ حاج سکیم کا پچاس فیصد کوٹا یعنی ہر ایک سکیم میں چوالیس ہزار آٹھ سو دو چوالیس ہزار آٹھ سو دو نشستیں سپانسر شپ حاج سکیم کے لیے مختص ہیں شمالی ریجن اسلام آباد لاہور پشاور ملتان فیصل آباد رحیم یار خان سیال کوٹ کے لیے تقریباً یاران لاکھ پچتر ہزار سپانسر شپ حاج سکیم کے لیے شمالی ریجن تقریباً چار ہزار تین سو پچیس ڈالر جنوبی ریجن کراچی کوئٹا سکھر یاران لاکھ پینسٹھ ہزار روپے سپانسر شپ حاج سکیم کے لیے ہزار دو سو پچاسی ڈالر ہیں وزارت مذہبی امور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حاج پالیسی دوزار تیس میں مفت حاج کی کوئی گنجیش نہیں اگر پیسے بچ گئے تو حجاج کرام کو واپس کیے جائیں گے ہماری درخواست پر سعودی حکومت نے حاج اخراجات میں کمی کی سعودی عرب میں ٹیکس بڑھنے سے اخراجات میں اضافہ ہوا وفاقی وزیر نے کہا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے حاج اخراجات میں اضافہ ہوا روانسہ لازمین حاج کو منا و مزدلفہ میں ٹرین کی سہولت میسر ہوگی پاکستان سے حاج اخراجات بھارت اور بنگلہ دیش سے کم ہیں بھارت میں بھارت میں حاج اخراجات ساڑھے تیرہ لاکھ روپے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سپانسرشیپ حاج اسکیم متعارف کرائی ہے اس اسکیم کی بدولت ایک سو چورانوے ملین ڈالر مصول ہونے کی امید ہے وزارت کو کل دو سو چورانسی ملین ڈالر درکار ہیں وزارت خزانہ نے بکیا تقریبا نوے ملین ڈالر کی انتظامات کا وعدہ کیا حاج درخواستوں کی وصولی کا عمل فنانس ڈیویجن کی اجازت سے مشروع ہے ہماری کوشش ہے کہ چودہ نامزد بینکوں کے ذریعے سولہ مارچ سے حاج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کیا جائے قراندازی اپریل کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے سپانسرشیپ حاج اسکیم کے تحت وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے غیر ملکی ذرہ مبادلہ مگوانے والے آزمین حاج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیزوں اور کارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مختص ڈالرز بھیجوانے پر قراندازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے یہ بہت زبردست پلس پوائنٹ ہے دوستو کہ جو ڈالرز میں پیمٹ کرے گا وہ قراندازی کے بغیر وہ کنفرم جائے گا اس کے کنفرم ہوگی اپلیکیشن وہ قراندازی میں نہیں آئے گے سپانسرشیپ حاج اسکیم کا کوٹا پہلے آئیے پہلے پائیے کہ بنیاد پر استعمال کیا جائے گا جس کا تائین حاج فارم بینک میں جمع ہونے کے وقت اور تاریخ سے کیا جائے گا سپانسرشیپ اسکیم کے لیے ریجسٹریشن کو اسی لمحے روک دیا جائے گا جب یہ مخصوص کوٹا مکمل ہو جائے گا سپانسرشیپ اسکیم سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ سعودی عرب میں حاج سے متلکہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا ریگولر حاج اسکیم کے درخواست گزاروں کے لیے سنگل یا جائنٹ بینک ایکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے تمام بینک یہ ایکاؤنٹ کھولنے میں معاملت کریں گے اس سال پاکستان حجاج کیلئے عمر کی کوئی حد نہیں یعنی سعودی عرب نے پیسٹر سال کی بلائی حد کو ختم کر دیا خواتین آزمین حاج کے ساتھ شریح محرم کا ہونا لازمی ہے تاہم فقہ جعفریہ کی پینتالیس سال سے زائد عمر کی خواتین بغیر محرم جا سکتی ہیں ریگولر حاج اسکیم میں وہ آزمین جنہوں نے گزشتہ پائنچ سالوں یعنی دوزہ سولہ سے بائیس میں حاج ادا کیا ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ٹھیک ہو گیا تاہم آزمین حاج کے بھرپور مطالبہ پر بیان حلفی سے مشروط حاج بدل کی اجازت دی جا رہی ہے یعنی جو پہلے حاج کر چکے ہیں چھ سال دوزہ سولہ سے بائیس تک وہ بھی بیان حلفی کے بیان پر ان کو بھی اجازت ہے وہ حاج بدل کر سکتے ہیں پہلی بار حاج پر جانے والی خواتین کے محرم بھی پانچ سالہ پابندی سے استثناء حاصل کر سکیں گے ریگولر حاج اسکیم کا انتخاب کمپیوٹرائز کو اندازی کے ذریعے کیا جائے گا جس کے نتائج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے آزمین حاج کی ویٹنگ لیس بھی بنائی جائے گی جس میں سرکاری حاج کوٹا کا صرف 0.5 فیصد رکھا جائے گا تمام درخواست دہندگان کے پاس کومیشن اختی کارڈ اور پاکستانی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کی میاد 26 دسمبر 2023 تک ہونا لازمی ہے آزمین حاج کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے جس کی تصدیق حاج فارم پر بزریہ سرکاری ڈاکٹر کرانا ہوگی تاہم سپیشل افراد مظہور افراد اپنے لازمی مددگار کے ہمراہ درخواست دینے پر اہل تصور ہوں گے سرکاری حاج کے تیعت کل سیٹوں میں سے 3 فیصد 688 سیٹے ہارڈ شیپ کیسز مسئلہ نوزائدہ بچوں اور بروکن فیملی کے لیے مختص ہوں گی سپانسر شیپ اسکیم کے درخواست گزاروں کا بینک کے اکاؤنٹ نہ ہونے کے صورت میں بچت کیش میں فرام کی جائے گی ریگولر حاج سکیم میں ناکام ہونے والے درخواست گزار سات دن کے اندر اپنی رقم فرام کردہ بینک کے کاؤنٹ یا کیش کی صورت میں متعلقہ بینک سے وصول کر سکیں گے ایو بی آئی اور ورکرز ویل فیر فانڈ کے ساتھ ریجسٹر کمپنیوں کے کم ترخواہ والے ملازمین کے لیے تین سو سیٹیں برائے لیبر کوٹا مخصوص ہوں گی ان کے اخراجات اور ان کا ادارہ برداشت کرے گا ان کا انتخاب علیدہ کراندازی کے ذریعے کیا جائے گا سعودی عرب کی طرح سے منظور شدہ کرونا ویکسین کی ایمیونائزیشن لازمی ہے سعودی عرب میں قیام کے دوران باندھ اور کھلی جگہوں پر حاج کے دوران ماس پہننا لازمی ہے تمام حجاج کو وطن وطن وطنی پر پانچ لیٹر اب زمزم فرام کیا جائے گا حاج میڈیکل میشن مامنین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں موجود ہم وطن حجاج کی سہولیات رہنمائی اور مدد کے لیے تیہ شدہ طریقہ کار کے مطابق تائنات کیا جائے گا روڈ ٹو مکہ منصوبے کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاری رہے گی جس سے لاہور اور کراچی تک بڑھانے کا امکان ہے حج ہیلپ لائن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی رہنمائی اور شکایت کا ازالہ کیا جائے گا نجی حج اسکیم میں داخلے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے مستند کوٹا ہولڈرز حج گروپ ارگنائزرز کی فیرس بعد ازا جاری کی جائے گی حجاج کے ساتھ تحریری معاہدہ کے مطابق سہولیات کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کا تربیت یافتہ عملہ سعودی عرب میں ان حج گروپ ارگنائزرز کی نگرانی کرے گا اور نجی حج اسکیم کے حجاج سے مسلسل رابطے میں رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ حج دوزارتیس کی پالیسی جو کہ بینک وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے تو اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ سولہ مارچ تک تیاری کر لیں اپنے جو ڈاکومنٹ بتائے گئے ہیں وہ سارے کمپلیٹ کریں بلکہ بینک سے ویسٹ کریں جہاں آپ کا ایکاؤنٹ ہے اور وہاں سے جا کے اپنے فارمز وغیرہ لے لیں تو امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی کریں مت بھولنا اپنے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں میں نے ڈسکرپشن میں بینکنگ گروہ ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے کرنے لیوز کو بھی ویسٹ کریں ملتے ہیں کے لیے ہم ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ